اسلام علیکم دوستو جب ہم کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھتے ہیں یا پرسنل ڈیویلیمنٹ کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر آگے بڑھنے اور کچھ کر دکھانے کی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے لیکن کچھ دیر بعد یہ جذبہ مان پڑ جاتا ہے اور ہم دوبارہ پرانے انداز سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی ہے نا مگر ایسا ہوتا کیوں ہے دراصل ہماری زندگی کی تشکیل ہماری آدات سے ہوتی ہے ہماری آدتیں ہماری شخصیت اور پھر زندگی بناتی بھی ہیں اور بگاڑتی بھی ہیں انہی سے ہماری کامیابی یا ناکامی کا تعیون ہوتا ہے اس لیے اگر آپ نے اچھی آدات اپنا لی تو پھر آپ کو کسی کی موٹیویشن کی ضرورت نہیں رہے گی آدت کیا ہے اسٹیفان آرکوی جنہوں نے مشہور زمانہ کتاب The Seven Habits of Highly Effective People لکھی ہے کہتے ہیں کہ وہ کام جو ہم انکانشیسلی بار بار کرتے ہیں وہ ہماری آدت ہوتا ہے آئیے اس ویڈیو میں ہم ان غیر معمولی سات آدات کے بارے میں جانیں جنہیں اختیار کر کے آپ اپنی زندگی کو غیر معمولی بنا سکتے ہیں پہلی آدت Be Proactive ہر معاملے میں ہمارا ہر عمل دو طرح کا ہوتا ہے Proactive اور Reactive مثال کے طور پر اگر آپ اپنی بائیک کا پیٹرول ختم ہونے پر ڈلواتے ہیں تو آپ Reactive ہیں پہلے سے پیٹرول کا خیال رکھتے ہیں تو Proactive ہیں مہنگائی کا رونا رونے والے گرمی یا سردی کی شکایت کرنے والے اپنی غلطی اور ناکامیوں کا ذمہ اپنے والدین سماج اور سسٹم پر ڈالنے والے Reactive approach رکھتے ہیں اس کے برخلاف Proactive لوگ اپنے معاشی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں ہر موسم کو اللہ کی رحمت سمجھ کر اس سے لطف اٹھاتے ہیں کسی کام میں کامیاب نہ ہوں تو خود کو ذمہ دار ٹھیڑاتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی تبو دو مسلسل کرتے رہتے ہیں Be proactive ان چیزوں پر فوکس نہ کیجئے جنہیں آپ نہیں بدل سکتے انہی چیزوں پر اپنی توانائی اور وقف لگائیے جو آپ تبدیل کر سکتے ہیں دوسری عادت Begin with the end in mind کیا آپ نے کبھی ایسا سفر کیا ہے کہ پہلے سے اس کی منزل کا تعایون ہی نہ ہو کبھی نہیں تو پھر یہ کتنی بڑی حماقت ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے طویل سفر جاری رکھتے ہیں اور ہمیں یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ جانا کہاں ہے ایک جنازے کا تصبر کیجئے لیکن یہ جنازہ بہت مختلف ہے کیونکہ یہ آپ کا جنازہ ہے آپ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ ابھی وہ سب کر رہے ہیں جو وقت مرگ چاہتے ہیں گھر میں داخل پر اپنی بیوی سے کیسا برطاو کرتے ہیں بچوں اور والدین کے حقوق معلوم ہیں اور ان پر کتنا عمل کرتے ہیں کیا آپ نے معاشرے کے لیے کچھ کیا اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی کتنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں ایسے بہت سے سوالات ہیں جو آپ اپنے تین کر سکتے ہیں یہ سوال کیجئے اور جتنی جلدی ہو سکے وہ کام شروع کر دیجئے تیسری عادت put first things first کیا آپ بہت مصروف رہتے ہیں مگر پھر بھی کام ہیں کہ پورے ہونے کو نہیں آتے بات مصروفیت یا کاموں کی بہتات کی نہیں ترجیحات کی ہے غور کیجئے کہ آپ روزانہ کتنا وقت اہم کاموں میں لگاتے ہیں اور کتنا وقت غیر اہم کاموں میں خرش کر ڈالتے ہیں کاموں کو اہمیت کے ادبار سے ترطیب دیجئے اور اس کے مطابق کام کیجئے غیر اہم کام زندگی سے نکال دیجئے چوتھی عادت think win win اگر پرچون کی دکان کے برابر میں ایک اور پرچون کی دکان کھل جائے تو پہلا دکاندار اسی تشفیش میں مختلہ ہو جائے گا کہ نئی دکان کھلنے سے میرے پرانے گہاک مارے جائیں گے یہ قہد زیادہ سوچ ہے عموماً لوگ زندگی کو مقابلہ سمجھتے ہیں لیکن مقابلے میں جیت چھینی جاتی ہے جبکہ زندگی میں جیت بانٹنے سے ملتی ہے win win اپروچ رکھنے والی لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی تنہا کچھ نہیں کر سکتا اگر میں دوسروں کو آگے بڑھاؤں گا تو میں بھی آگے بڑھوں گا یاد رکھئے اس دنیا میں ہر شے وافر موجود ہے جو لوگ win win اپروچ نہیں رکھتے وہ اللہ کی رزاقیت پر کم ہی یقین رکھتے ہیں پانچویں عادت فرس کیجئے آپ ایک دکان پر جوتہ خریدنے جاتے ہیں جوتے کا دکاندار آپ کے پاؤں کا ناپ لیے بغیر ہی آپ کو اپنی پسند کا ایک جوتہ دیتا ہے اور اسرار کرتا ہے کہ آپ یہی جوتہ لے جائیں وہ جوتہ آپ کو بہت تنگ ہے اور اس کا ڈیزائن بھی آپ کو نہیں بھاتا آپ اسے یہ بات بتاتے ہیں لیکن وہ دکاندار آپ کی سنی انسنی کر دیتا ہے کیا آپ اگلی بار اس دکان پر جوتہ خریدنے جائیں گے کبھی نہیں لیکن ہم خود بھی روزانہ اس دکاندار والا کام اپنے ملنے والوں سے کرتے رہتے ہیں ہم یہ سمجھے بغیر کہ سامنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے اسے مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں یا اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دیتے ہیں آئندہ کسی کی بات نہ کاٹیے اسے اپنی بات مکمل کرنے دیجئے پھر سمجھئے کہ بولنے والا کیا چاہتا ہے اور اس کے بعد اپنی بات شروع کیجئے جب آپ دوسروں کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو دوسرے بھی آپ کی بات سمجھنا شروع کر دیں گے چھٹی عادت سائنر جی آپ اور آپ کا دوست سیپ کے درخ کے نیچے کھڑے ہیں اور سیپ کھانا چاہتے ہیں لیکن سیپ تو خاصے بلندی پر لگیں دونوں ہی اپنی سی کوشش کرتے ہیں لیکن دونوں میں سے کسی کا ہاتھ بھی اتنی بلندی تک نہیں جاتا کہ سیپ توڑ سکے پھر دونوں کو ایک ترقیب سوچتی ہے آپ اپنے دوست کو اپنے کندوں پر کھڑا کرتے ہیں اور یوں اس کا ہاتھ سیپ تک پہنچ جاتا ہے آپ کا دوست سیپ توڑتا ہے اور دونوں مل کر مزے سے سیپ کھاتے ہیں یہ ہے سینرجی سینرجی کی عادت اختیار کر کے دو افراد کہیں بہتر اور زیادہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں یوں کہیے ایک اکیلہ دو گیارہ ساتھویں عادت شارپندہ سو ایک آدمی بہت دیر سے درخ کٹنے میں مصروف تھا لیکن اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی ایک تجربہ کا لکڑ ہارا اسے دیکھ رہا تھا وہ اس شخص کے پاس آیا اور اسے مشورہ دیا کہ وہ پہلے اپنے آرے کو تیز کرے تو اس کا کام جلدی ہو جائے گا لیکن اس شخص نے کہا آری کو تیز کرنے میں مجھے وقت لگے گا اور میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کو اس امکانہ جواب پر ہنسی تو آئی ہوگی لیکن کیا آپ اپنی زندگی کے کئی معاملات میں بھی ایسا نہیں کرتے مثال کے طور پر ہم روزانہ صرف تیس منٹ ہفتے میں چار دن وردش کے لیے نہیں نکال پاتے اور پھر تمام دن ہم تھکے تھکے رہتے ہیں ہم روزانہ صرف پندرہ منٹ کتاب کے متعلقے لیے نہیں نکالتے کیونکہ ہم کتاب خانی کو اہم نہیں سمجھتے اور پھر گلا کرتے ہیں کہ ہم گروم نہیں کرتے انسانی شخصیت کے چار پہلوں ہیں جسم، ذہن، جذبات اور روح یہ چاروں یوں سمجھئے کہ ہماری شخصیت کی گاڑی کے چار پئیے ہیں اگر گاڑی کے چاروں پہ یہ الائن نہیں ہوں گے تو گاڑی صحیح نہیں چلے گی ایسے ہی جب ہماری فیزیکل ہیلتھ، منٹل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ سپریچل ہیلتھ میں سے کوئی ہیلتھ متاثر ہوگی تو ہم اچھی طرح کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اور جب تک ہم تندرست اور تبانہ نہیں ہوں گے ہمارے لیے پہلی چھے عادتیں اختیار کرنا بھی بہت مشکل ہوگا کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کی کونسی عادتیں ہیں جو آپ کو آگے بڑھا رہی ہیں یا پیچھے دھکل رہی ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل انفوٹیویشن کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ملتی رہے انفوٹیویشن کے ذریعے موٹیویشن باقاعدہ یہ ویڈیو دیکھنے اور چینل سبسکرائب کرنے کا بہت شکلیا